الحمدللہ والصلاة 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 وعلا رسول اللہ القریب اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں آنلائن ٹیپی کورس کے سلسلے میں ہمارا ایک سلسلہ چلالا ہے جگر اور اثیر ریلیٹیو امراض کا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جگر کی ٹیسٹ لیور فنکشن ٹیسٹ جس کو ایل ایف کی کہتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح ریڈ کر سکتے ہیں کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری مفید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو یہاں پر آپ لائک ضرور کر دیجئے گا یہ ایک لائک آپ کا ہمارے لیے خوصلہ افضائی کا باعث بنتا ہے تو ناظرین ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ کی ہمیں ضرورت کب پیش آتی ہے مریض کے اندر وہ کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر جس کو سمجھ کے ہمیں جو ہے وہ ایل ایف ٹی کروانی چاہیے تو وہ علامات جو ظاہر ہوں تو ہمیں مریض کو ٹیسٹ کروانے کیلئے کہا جا سکتا ہے اس میں ایک تو پیٹ کے رائٹ سائیڈ پہ یعنی لیور واری جگر پہ درد کا ہونا اگر مریض کو بھوک کم لگ رہی ہے تو بھی آپ ایل ایف ٹی کا مشورہ دے سکتے ہیں اگر مریض کا وزن کم ہو رہا ہے تو اس سمٹم کو بھی دیکھتے ہوئے آپ ایل ایف ٹی کا مشورہ دے سکتے ہیں اگر مریض الکوہل شراب کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایل ایف ٹی کا ان کو مشورہ دے سکتے ہیں آنکھوں یا چہرے پر زردی کا آنا یہ جب سمٹم ضائع ہوں تو بھی آپ ایل ایف ٹی کا مشورہ مریض کو دے سکتے ہیں اگر مریض جو ہے وہ پرانی شگر کا شکار ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ ایل ایف ٹی کروا سکتے ہیں آئی بلڈ پریشر کا وہ مریض ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ ایل ایف ٹی کروا سکتے ہیں یا پشاب مریض کا ڈارک براؤن کا رکا آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو لازمی ایل ایف ٹی کروا دے گی چاہیے اور اگر مریض مختلف ڈیماریوں کی کافی ایک لمبے عرصے سے عدریات کا استعمال کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ ایل ایف ٹی کا ان کو مشورہ دے سکتے ہیں تو ناظرین اب آئیے چلتے ہیں ہم ٹیسٹ کے جانب تو ایل ایف ٹی ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں تو آئیے ہم رپورٹ کو پڑھتے ہیں ناظرین اس میں ایک چیز ہوتی ہے ٹوٹر سیریم بلیوربین اس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.02 سے لے کر 1.0 میلی گرام اگر یہ نارمل سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر میں کوئی مسئلہ ہے فیٹی لیور ہے یا پھر خون کی کمی ہے یا پھر مریض کو پی لیا ہو چکا ہے اس کے بعد آتے ہیں دوسری پوائنٹ پہ دوسری انزائم پہ اس میں ہوتا ہے ڈاریک سیریم بلیوربین اس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.03 A.L.T.s کو بھی بولتے ہیں اور S.G.P.T.B.s کو بولتے ہیں تو اس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ 7 سے لے کر 55 تک ہوتی ہے پر لیٹر یہ ناظرین جو انزائم ہے جگر اور دل میں ہوتے ہیں اور یہ خوراک کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کی اگر مقدار بڑی ہوئی ہو تو یہ انڈیگیٹ کرتی ہے کہ جگر میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی کوئی انفیکشن یا کوئی پرابلم ہو چکی ہے اب وہ کون سی پرابلم ہو سکتی ہیں ہیپاٹیٹس ہو سکتا ہے فیٹی لیور ہو سکتا ہے جوینڈس ہو سکتا ہے سیروسس ہو سکتا ہے لیور کینسر ہو سکتا ہے نمبر پانچ پہ ہے A.S.T.B. یا S.G.O.T.B. اس کو کہتے ہیں اس کی نارمل رینج جو ہے وہ پانچ سے لے کر 40 میلی گرام ہوتی ہے یہ انزائم جو ہے بتاتے ہیں کہ جگر میں خرابی ہے یا پھر مسلز میں خرابی ہے نمبر چھے پہ ہوتا ہے A.L.P. جس کو الکلائن فاسفیٹ کہتے ہیں اس کی نارمل مقدار جو ہے وہ 45 سے لے کر 115 تک ہوتی ہے اگر یہ بڑی ہوئی ہوں تو یا تو ہڈیاں بڑھ رہی ہوں گی یا پھر فیٹی لیور ہوگا اور یہ جگر کی پرانی جو بیماریاں ہیں اس میں یہ نارمل سے بھی مقدار اس کی کام ہو جاتی ہے ساتھویں نمبر پر A.B.M.N.P. اس کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ 3.5 سے لے کر 5 لیگرام تک ہوتی ہے یہ انزائم اگر بڑے ہوئی ہو تو وٹامنٹ D کی کمی ہے اور فیٹی لیور ہو سکتا ہے یا پھر گردوں کی خرابی ہو سکتی ہے غزائت کی کمی بھی یہ انزائم بتاتے ہیں نمبر آٹھ پہ ہے GGT یہ جگر کی مدد کرتا ہے میڈیسن کو حازم کرنے میں اسے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پتے میں کوئی مسئلہ ہے پتری ہے یہاں کچھ اور ہے اور اگر ALP اور GGT دونوں بڑے ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مسئلہ جگر میں ہے اور اگر GGT نارمل ہو اور ALP بڑا ہوا ہو تو پھر بون میں کوئی مسئلہ ہوگا اس کی جو نارمل مقدار ہوتی ہے وہ بچوں میں چائلڈ میں 3 to 30 ہوتی ہے اور من میں 5 to 38 فیمیل میں 5 to 29 اور اس کی اگر مقدار زیادہ ہو تو خون جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے نو نوبر پہ ہے پیٹی یہ نو سے لے کر گیارہ پر سکن ہوتا ہے یہ انزائن بتاتے ہیں کہ بلڈ کا جو کلار بننے میں ٹائم لگتا ہے یا نارمل ہے یعنی اس میں ہم جان سکتے ہیں کہ کلارٹنگ ڈس آرڈر جو ہے وہ ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ناظرین آج ہی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ